سائم ایوب اور محمد حسنین کی تباکن والنگ بعد میں بیٹنگ کرتے ہوئے عثمان خان کا بلے سے لاتھی چارج عثمان خان نے چیمپنز کپ دو ہزار چوبس میں لگا تا تیسری ففٹی بنا کر سپٹمبر میں ہونے والے دورہ اسٹریلیا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ پکی بنا لی اس کے علاوہ پینثس کی ٹیم بعد میں بیٹنگ کرتے ہوئے سکسیسفل ٹارگٹ چیز کرنے والی ٹورنامیٹ کی پہلی ٹیم بن گی جس نے مقررہ 137 کا حدف صرف 23 اشیاریہ چار عور میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے مارفور کو سات وکٹوں سے ابرتناک شکست دے کر محمد رزوان کا غرور خاک میں ملا دیا یہاں دوستو چیمپنز کپ دو ہزار چوبس کا کوالیفائی وانڈ میچ مارفور اور پینثس کے درمیان پیسر آباد کے اقبال کرکر سٹیڈیم میں کھیلا گیا مارفور کے کیپٹن محمد رزوان نے وہی کیا جو اس ٹورنامیٹ میں سارے کپتان کر رہے تھے یعنی کہ تاہ جیتر پہلے بیٹنگ کرنا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مارفور کے اوپنر بلے بازوں کو محمد حسنین نے اپنی تباکن بولنگ کی وجہ سے کریس پر ٹکنے نہ دیا اور ان کے اوپنر بلے بازوں کو بہت جلدی پولنگ کی طرف بھیٹیا بعد میں میڈل آرڈر کی سائم آیوب نے دھجیاں بکیر تھی سائم آیوب اور محمد حسنین کی تباکن بولنگ کی وجہ سے مارفور کی ٹیم چھتیس آور میں صرف ایک سو سنتیس رنگ سی بنا سکی اور آرڈ ٹیم آؤٹ ہوگی مارفور کی طرف سے ساب سے کامیاب بلے باز سلمان علی آغا رہے جنہوں نے اکاسی گیندوں پر بامرانس کی شاندار انیکس کے لی مگر افسوس ان کی یعنی اپنی ٹیم کے کسی کام نہ آئی اور مارفور کو عبرتنا شکست سے نہ بچا پائی ان کے بعد چاچا افتخار جو ہے اکسٹ گیندوں پر انتالیس رنگ بنانے میں کامیاب ہوئے اور نمایاب بلے باز رہے مارفور کی طرف سے پینثس کی طرف سے ساب سے کامیاب بولر سائم آیوب رہے جنہوں نے چھے آوروں میں صرف چوبیس رنگ دے کر پانچ بہت بڑی وقتیں حاصل کی اور اپنے کرر کا بیسٹ آبولنگ سپیل پھینک کر دنیا کو حیران کار ڈالا ان کے بعد محمد حسنین نو اوروں میں پچیس رنگ دے کر تین وقتیں لینے میں کامیاب ہوئے اور نمایاب بولر رہے پینثس کی طرف سے یوں پینثس کو یہ میٹ جیتنے کے لیے صرف 138 کا نارمل سا ٹارگٹ ملا اتنے چھوٹے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے کے لیے جب پینثس کی ٹیم کریش پر آئی تو ان کے اوپنر بلے باز سائم آیوب نے اپنی ٹیم کو بہت ہی اچھا سٹارٹ دیا اور بعد میں نمبر تین پر آکے عثمان خان نے تابر دور بلے بازی شروع کر دی عثمان خان کی تیز اور بیٹنگ کی وجہ سے پینثس کی ٹیم 137 رنگ کا حدف تیس اشیاریہ چار اوور میں صرف تین وقتوں کے دنسان پر حانسل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے عثمان خان پینثس کی طرف سے ثابتے کامیاب بلے باز رہے جنہوں نے 26 گیندوں پر چرونجہ رنگ کی ناباد یعنی کہ ناٹ اور شاندار انکس کے لی ان کے بعد عمر صدیق جو ہیں 22 گیندوں پر 35 رنگ بنانے میں کامیاب ہوئے اور نمایاب بلے باز رہے پینثس کی طرف سے مارکور کی طرف سے ثابتے کامیاب بولر جو ہیں آکف جوید رہے جنہوں نے پانچ اووروں میں 20 رنگ دے کر ایک وکٹ حانسل کی ان کے بعد سلمان علی آغا نو اووروں میں صرف 28 رنگ دے کر ایک وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور نمایاب بولر رہے مارکور کی طرف سے یوں چینپینس کپ 2024 کے کوالی فائی وان میچ میں شداب خان کی پینثس نے محمد رزوان کی مارکور کو سات وکٹوں سے عبرتانک شکست دے کر فائنل کے لیے کوالی فائی کر لیا مگر مارکور کے پاس ایک اور چانس ابھی باقی ہے جیہاں دوستو پلئر آف دی میچ کا ایوارڈ جو ہے سائم آیوب کو ملا جنہوں نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے چھ اووروں میں 24 رنگ دیکھ کر پہلے پانچ وکٹیں حاصل کی اور بعد میں 36 گندوں پر 33 رنگ کی شاندار انیکس کے لیے اسی آر راونڈر شاندار پرفارمنس کی وجہ سے پلئر آف دی میچ کا ایوارڈ جو ہے سائم آیوب کو دیا گیا تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکن میں لازمی بتائے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدات اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہماری یوٹیو چینل اللہ حافظ اللہ نگے بات